کہ کیا بتاؤ کہ کیا مدینہ ہے بجنس میں اضافہ ہو جائے مسجد میں آکھ ایک حیطہ پانچ سو روپے دو اللہ نے آج بڑا بڑا حیطہ کیا گئے گھر میں بیٹا آجائے گیارہ سو روپے مسجد میں دیکھے کہتا اللہ نے بیٹا دیا گئے اوہ بھائی کبھی دو سچ سیسلیے بھی کر لیا کر مالک تیرا حیثان ہے تو نے ہمارے عقیدوں کو گندی نالی میں نہیں سرنے دیا ہمارے عقیدوں کی فاضل کے لیے بڑے لیے احمد رضا فرما دیا اور میں آپ سے یہ بات اس لیے بھی کہہ رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں عزیزانِ ملتِ سلامیہ کیونکہ ہم جانتے ہیں جو امام احمد رضا سے دور ہیں ان کے عقیدوں میں ناسور ہیں جن کا تعلق امام احمد رضا سے نہیں ان کے عقیدے مضموط نہیں سچی بات ہے کئی بار لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی اللہ رسول کو مانتے تو ہیں امام احمد رضا کی ضرورت ہے تو میں بتا دوں آپ کو مختصر انداز میں امام احمد رضا کی ضرورت کی آگیا ہے مجھے بتائیے کتنے لوگ حضور کی اولاد سے پیار کرتے ہیں سلامت رہے ہاتھ نیچے کرلیں پھر اٹھنا ہی ہاتھ اب وہ مجھے وہ لوگ بتا دیں جو حضور کے اہلِ بیعت کے ساتھ حضور کے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں سلامت میں ماشا اللہ یہ اس کو کہتے ہیں مسئلہ کے اہلِ سنت مسئلہ کے آلہ موٹے طریقے سے سمجھا رہا ہوں کئی خانخواہوں کے کئی چبرے مجابر میں نے دیکھے جو اہلِ بیعت پہ سہارا لے کر جان لے کر کے حضور کے صحابہ کے اقلاقوں کریں اور کئی ایسے میں چھوڑے دیکھے کہ جو اہلِ بیعت کے بغض میں چل رہے ہیں صحابہ کی آرگار لے کر خدا کا شکر ہے رب نے ہمیں پریلی میں امام احمد رضا اتا کیا اور پریلیوں کی یہ خاصیت ہے کہ ہم نبی کے کروالوں سے بھی پیار کرتے ہیں نبی کے کروالوں سے بھی پیار کرتے ہیں یہ سبق امام احمد رضا نے ہمیں اتا کیا آپ فرماتے ہیں اہلِ سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے ایتر رسول اللہ کی آج چند مینڈک برسات کے موسم میں نکل آئے ہیں اور علی علی کر کے نبی کے اقلق کے خلاب ہوگتے ہیں نبی کے عمر کے خلاب ہوگتے ہیں ہم بریلیوں کا عقیدہ یہ ہے خدا تی قسم نبی کا عمر بھی بے مثال ہے نبی کا عمر بھی بے مثال ہے نبی کا غنی بھی بے مثال ہے نبی کا عالی بھی بے مثال ہے ہم نبی کے عبو مکر کو بھی مانتے ہیں نبی کے عمر کو بھی مانتے ہیں نبی کے غنی کو بھی مانتے ہیں نبی کے علی کو بھی مانتے ہیں اور یاد لکھئے جنت میں وہی جائے گا جس کے ایک ہاتھ میں اہلِ بیعت قدامن ہوگا اور دوسرے ہاتھ حضور کے صحابہ گا صرف اس لئے آکے بیٹھے نا ملوک کے میں جنت میں جائے اس لئے آئے نا بولیں جنت کے لئے آئے کہ نہیں یا اللہ جمعہ نے جنت کی بیت کی آج کی گاز میں سطح سے انہیں جنت عطا فراماتے ہے نا کمیٹی والوں کی محنت اتنی کرمی میں آپ کا بیٹھ رہے نا مہمانوں کو اتنی دور سے بلانا اولاں کا چل کے آنا اور پھر ایک رہنٹانے پانچ کٹس کے کرسی پہ بیٹھ سے رہنا اتنی دیر تو کوئی بریانی کے لیے نہیں بیٹھا گئے جتنی دیر آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں پتا چلا بریانی کی اوقات کچھ بھی نہ دیں گئے بے روز کار پھرتے کی اوقات کچھ بھی نہ دیں گئے پیسے کی اوقات ہمارے سے ہم نے کچھ بھی نہ دیں گئے خدا کی قسم سم ہم اپنی جان سے زیادہ اپنے مال سے زیادہ اگر پیار کرتے گئے تو مدین والے سے پیار کرتے ہیں مدین والے کے یاروں سے پیار دیں گئے یہی سچا ہی ہے یہی سچا ہی ہے اب آپ دیکھئے گا نبی کا بکر بھی بے مثال اللہ کرے یہ بات آپ کی سمجھ نہ اتر جائے اور کوئی راف سیا کر کے ہمارے بھائیوں کا ایمان نہ نوچے کئی کئی تے کہتے ہیں ماذا اللہ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت علی کا حق ہارا میں کہتا ہوں یہ اعتراض ابو بکر کی ذات پہ نہیں یہ اعتراض مدین والے کی ذات پہ رہے اس لیے کہ اگر آپ کی مسجد میں کوئی امام آئے اور وہ امام حضرت میں بے جاؤ اس سے کوئی غلطی ہو جائے سب یہ کہیں گے کیسا شاکشہ بے جاتا آپ نے ہماری ماذی کی گولہ کیوں اٹھا لیا لوٹا لے گیا ماذی کا تو یہ یہ سوال کس پہ اٹھا استاد پہ جس نے بھیجائے جائے اب آپ یہ کہتے ہیں اب مکر صدیق نے حق ہمارا تو پڑھا کس کی درستگاہ کا ہے میرے نبی کی اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی کی تعلیم اتنی کچھی تھی کہ ابو بکر کی لیت نہ سوال سکے میں یہ کہنا چاہتا ہوں خدا کی قسم ابو بکر کو جانتی ہے دنیا کون جانتا ابو بکر کو ابو بکر وہ ہے کہ جو ہجرت کی رات میرے نبی کو کندے پہ بٹھا کے انچائی پہ پہ پنجوں کے بل چلتا چلا چلا گیا اور پیچھے بڑھ کے بھی دیکھا تھا آج ہارے سوال بھر بندہ جانا چاہے تو جوان کہتا کمر درد کر گئی پنڈلیا تو کہی نہیں ہے ابو بکر نے اس سر آنسنے کو سبسکا وہ کونسا جذبہ تھا کہ تُو نبوکت کے بار بار بندے پر چلتا چلا گیا تو آج بھی ابو بکر کے نظار سے عباب آتی تھی نادار دار نے ابو بکر کو دیکھا ہے اس ترسلا کو دیکھا جس ترسلا میں ابو بکر نے تعلیم پائی ہے وہ سب سے نظار سے دیکھی ہے جانب بکر نے بھیڑ کر کر کے جانب میں اللہ دیکھی آخر کا چاند کے ہوئے ہو یہ جو ابو بکر نے ابو بکر کو اپنے پرندے پہ اٹھایا ہے کہ ابو بکر نے ہی تھا تھا بلکہ یا یہ خدا کا ایسا ہے تھا یا یہ ملوانی رفا تھا یہی سی تھا جو لے کے نور پر چلا گیا اس کتا جو گھار پر لے کے چلا گیا دروازے کے باہر چھوڑ دیا کہاں چھوڑا گھار کے دروازے کے باہر حضور اتر جائیں حضور اتر جائیں کیا بات ہے ابو بکر حضور اندر جاؤں پہلے دیکھو نا گھار کا حال کیا ہے گھار کا حال کیا ہے حضرت ابو بکر سے دیکھ اندر گئے گھار کو ساتھ کیا اپنے آمامے کو پھاڑ پھاڑ کے سارے سراغ بند کیے کیے کے نہیں بولیں سارے بولیں جتنے بریل بریل بھی ہیں وہی بولیں مجھے نہ سلے کلے چاہیے نہ مجھے رابزی چاہیے مجھے پک کے بریل بھی چاہیے اندر گئے سراغ بند کیے ایک رہ گیا حضور کو اندر بلایا ایڑی رکھ دی حضور کا سر گود میں سانپ آیا کٹا کے نہیں کوئی بتا سکتا ہے کہ ابو بکر نے ایک پال بنا بر بھی پیر ہیلایا ہوں بتا سکتا ہے کوئی نہیں نا کیوں ابو بکر کیوں نہیں ہلایا کہ اگر میں پیر ہلا تھا نبی کی نیند ٹھوٹ جاتے ہیں ابو بکر سانپ ہے زہر پھیلے گا لوگوں کی سانسیں ٹھوٹ جاتی ہیں آپ نیند کی بات کرتے ہیں ابو بکر نے کہا تھا گویا میری سانسیں ٹھوٹ جائیں یہ تو گوارہ ہے آمینہ کے لال کی نیند ٹھوٹ جائے یہ ابو بکر کو گوارہ نہیں ہے یہ ابو بکر کو گوارہ نہیں ہے سانپ نے کٹا آنسو گرے حضور کے چہرے پہ آپ کو لیے ابو بکر کیا ہوا حضور لگتا ہے سانپ نے کٹا ہے ہائے بللہ نہیں کیا میرے نبی نبی نے بلکہ میرے نبی نے اپنا لعاب لیا جہاں کٹا تھا وہاں لگا دیا آج کا وہاں بڑا ہڑتا کہتا مروارک تھا ہے پوک سے کئی زہر جاتا گئے لیکن ابو بکر تیری محبتوں کو سلام تیری عقیدت اور عقیدے کو سلام میرے امام نے کیا غلط کہا گئے جن کے تلووں کا دھوبن ہے عابل خیال اے وہ جانے مسیحہ ہارا نبی تم بات کرتے ہو لعاب دہتے ہیں آقے قریب کا تلپیر کا تھلا ہوا پانی کی لوگوں کو زندگی کی خیرات پاٹ پاٹتا ہے زہر کا اثر ختم ہو گیا لعاب لگا ابو بکر کو لگی پیاس اب یہ بتاؤ غار کس میں سافت کی تھی ابو بکر صدیق نے ارض کرتے یا رسول اللہ پیاس آس لگی ہے میرے نبی نے یہ نہیں کہا تھا ابو بکر پانی کے در سے آئے گا غار تو تھو نے سافت کی ہے نا غار میں پانی تھا نہیں تھا نہ پانی کہتے یا رسول اللہ پیاس لگی ہے میرے نبی نے مسکرا کہا جاؤ ابو بکر بیچ غار میں چلے جاؤ جا کے پانی پی کے آ جاؤ ابو بکر یہ بھی تو کیسے دیتے آقا ایک سراغ میں نے بند کیا گیا غار کے کونے پاپٹا گیا آپ کیوں بھی بھیج رہے ہیں پانی کے لیے وہاں تو کوئی پانی نہیں رہے اگر ہوتا تو نبی سے نہیں کہتے نبی تلتہ بھی نبی سے کیا گیا آقا کہتے ہیں بیچ غار میں چلے جاؤ ابو بکر سے دیئے قائد آئے غار کو بھی تو پیچ میں آئے پانی کا پیالہ دیکھا اٹھایا ہے لگایا ہو توش ہے واپس آ جاتے ہیں میرے نبی فرماتے ہیں ابو بکر کہو کہو بیا پانی جی یا رسول اللہ آقا فرماتے ہیں ابو بکر بتاؤ جو پانی پی کے آ رہے ہو وہ پانی تھا تھا آباس سمجھ میں آرہی ہے آپ کے جو پی کے آ لگے ہو وہ پانی تھا 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 ایسا ایسا مسکرا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہاتھ لگایا تو برف سے زیادہ ٹھڑا تھا ہاتھ لگایا تو برف سے زیادہ ٹھڑا تھا نظر ڈالی تو پود سے زیادہ سپید ہوٹو سے لگایا تو شہر سے زیادہ بیٹھا مہد دیکھی تو مشک سے زیادہ بشودار یہ دیکھیں چار آر حبوبہ گر بیان کر رہے ہیں چار کہتے ہیں کہ ہاتھ آگایا تو بلف سے زیادہ رہنگا نظر داری آمی تو دوسرے زیادہ سفیر ہوٹوں سے رہنگا شہر سے زیادہ رہنگا نا قریب گیا گیا مشکل سے زیادہ مشکل آمی اب یہ چار آسواس ابی کی امی سیدہ آمی نے بیانے کیے دیتے جب اس مصفحہ کی ملادر کے واقعے وقت ان کے پاس آسواس کے آمر آیا آیا تھا اہی بتاؤنا میرے نبی Wirk 2021 کی آری آری تو پانی فائد آیا تھا جب آبات آ آرہا تھا دوسرے زیادہ سفر بلکھ بلک آپ سے زیادہ صدا theme مشکل سے آگز ہوتا ہے کہتے ہیں بارکر جا جائے ہو یہ پانی کہاں سے آئے کہتے ہیں یا جو بارہ حلوت کو پانی کہاں گئے یا اُس کو اس کے مصفحہ جاں گئے کیا اب بہ کر جب تمہ نے آنس سے چلا رب نے پرشتوں کو کھونے دیتے اس بقولے بھرنے ابو بکھر کو پانی کہاں گئے موسیقی 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 صحابہ کہتے ہیں ہم کو بیٹھے تھے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا عمر کیا کہہ رہے ہیں کس سے کہہ رہے ہیں کہنے لگے نماز پڑھ کے ہم آگے ہیں مہینے بعد جب یہ دشکر واپس ہوا اور جیت کی خوش خبری لائی لائی لوگوں نے پوچھا جیت کیسے حاصل ہوئی کہ ہم تو ہار ہی گئے تھے لیکن ایسا لگا جیسے عمر ہمارے کان کے پاس کھاڑے ہو کر کے ہمیں راستہ بتا رہا گئے تھے عمر کہاں ہے جیسے عمر ہمارے کھڑے کھڑے چرچے ہو گئے عمر نبی کا خلیفہ ہے بات ہوتے ہوتے مکہ تک پہنچ گئی کہاں تک مکہ تک مکہ میں حضرت عمر فاروق عظم کا ایک دوست رہتا تھا بچ بند کا لنگ اٹھیا یا یا آپ کے ساتھ مک چراتا تھا اس نے کہا اچھا لوگوں نے کہا اب تو عمر بیٹھے 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 سیکل و میر کی دوری کا دیکھ بھی لیتا ہے سن بھی لیتا ہے اور آواز سے پہنچا دیتا ہے اس نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے اب تک تو میرے ساتھ مک چراتا ہے آ گیا مکہ عمر کی دوری لے گا لوگوں نے کہا لہجہ نیچا کر آدھی دنیا کا بادشاہ ہے عمر مستفہ کا خلیفہ ہے عمر بائیس لاغ ملک پاککہ کمالی کمال عمر نیچے لہجہ میں بات کر اس نے کہا تمہارا خلیفہ ہو پا میرا یار یار کرتا ہے میں جیسے جاؤں ایسے بولوں کہا پھر جہاں مسجد میں ملیں گے یہ ادھر سے چلا ادھر وہ مسجد سے نکل رہے ہیں ملاقات ہو گئی اس نے کہا یار عمر پہچانا کہا ہاں پہچانا کہا جان جو نہ میں تمہارے ساتھ ساتھ چراتا تھا کہا ہاں کہا یار سنا ہے بہت 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 دیکھنے لگائے تو فرمانے لگے سچ سنا ہے کہ لوگ کہے رہے تم یہاں سے کھڑے ہو کر کے سیکڑوں میں تک آواز پہچانا دیتا ہے فرمانے لگے ہاں سچ کہہ رہے اس نے کہا یار یار کیسے مارے مارے کل جب تیرا اونٹ ہو جاتا اور تیرا باپ آب تاوٹا مجھے ماں مار تھا تو تیرا اونٹ میں ٹھول کلاتا تھا تجھے اپنے اونٹ کی خبر نہیں ہوتی تیرا اونٹ میں تراشت کرواتا تھا بتا کل بھی تو تھا آج بھی تو ہے کل تجھے اپنے اونٹ نہیں دیتا تھا آج سیسے اونٹ کی دوری سے دیکھ لیتا ہے حضرت عمر مسکراتے گے کہتے ہیں نا داردانے نہیں جانا آنا یہ تُو نے سنا گیا گے ہاں میں سیسے اونٹ کی دیکھ لیتا ہوں سن گیتا ہوں آواز پہچا دیتا ہوں کہیے کیسے ہو سکتا گیا گے کل کل ہمارے ساسا تجھے اپنے اونٹ نہیں ملتا تھا آج آشکر دیکھ لیتا گیا گے حضرت عمر نے کہا تھا تُو نہیں سمجھے گا بس ہی طرح سمجھ لے کل کل پھنے اونٹ کی دیکھ لیتا تھا اور حسن حسین دونوں شہزادے بیٹھے مزازات کے انداز میں تھا وہ ہمارے نورکر کے بیٹے ذرابات کو سنو جیسے اتنا کہا نا تو بھائی کچھ تو خیال آیا ہوگا نا عادی طلیہ کا بادشاہ ہے جس کا باپ اور اس کو کہنے ہیں شہزادے ہمارے نورکر کے بیٹے بات سنو آئے بات ہوئی کھر گئے اببہ پتا ہے آج علی کے بیٹوں نے مجھے کیا کہا ہے کہا کیا کہا ہے کالی کے بیٹوں نے مجھے کہا ہمارے نورکر کے بیٹے ذرابات سنو فرمانے لگے کیا تو لکھوا لائے گا ان سے کیا تو لکھا لائے گا ان سے جو انہوں نے کہا آگا اس نے کہا کہا نہیں فرمایا جا لکھوا کلا آئے آئے کہ کہنے لگے شہزادے کہا کیا جو تم نے کہا لکھ دوگے فرمانے لگے جانتے نہیں ہوں ہم علی کے بیٹے جو کہتے ہیں وہ کر کے بھی دیواتے کہا آپ نے مجھے نورکر کے بیٹے فرمایا اللہ آپ نے کلم لیا 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 تیرا باپ ہمارا نورکرے گھر آگے کہا بجی لو لکھوا کے لاہے ہوں آپ نے نہ لیا شومہ آنکھوں سے لگایا بیٹا دیکھ رہا ہے غصہ نہیں آیا آنکھ میں آنسو آگے کہنے لگے لگے اسے سنبھال کے رکھے کیا کرنا ہے اببا کم میرا انتقال ہو جائے تو میرے کفن میں رکھ دینا جنے لوگ کے تیہاں مارا یہ وہ کم میرا انتقال ہو جائے تو کفن میں رکھ دینا اببا کس نے یہ کا پوری سلسل حصور کی نورکر دا رہا دنیا کے کونے کونے تک دین دین کھلائیں گے کوشش کشتا رہا جب عمر دنینا سنسل آ جائے کفن میں رکھ دینا تاکہ کفن میں آنکھ آئے اور مجھ سے پوچھیں عمر کر کے آئے آئے یہ دنیا مسئول اللہ جوان ساکری حیائے تھے بھائی میں اسے ہٹا کے بھی بول سکتا ہوں مسئولہ کوئی نہیں گئے اس کم سکتا آپ یا تو مشین سے ہاتھ آنے آواز بڑھا کے یا ماں ساونڈ رکھا رکھا رہا توجہ ہے سارے لوگوں کی یہ حضرت عمر کا پیار شہدادوں سے حضرت عمر کا پیار شہدادوں سے تو یہ آگ لگائی جاتی ہے آگ لگائی جاتی ہے اسلام کرتا ہوں جنہوں نے امام احمد رضا قداما تھاما ہے وہ ہر وقت یہ کہتے ہیں تیری نسل پاپ میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سا سرانا سب کھرانا سور سے سب کھرانا کہا انہیں حسنین حسنین کریمین وہ ہیں جن کی ماں فاطمہ ہے جن کے بابا علی ہیں جن کے نانا نبی ہیں جن کی نانی خدیجت کو برا ہے پڑھیں ذرا تاری اگر میں بات ام الممنین خدیجت القبرہ کھیڑوں تو پوری رات لگ جائے گی لیکن بات مکمل نہیں ستارے توڑ کر رکھ جاؤں یہ ممکن نہیں مجھ کو جانتے ہوں علی کو نے علی مشکل کشاہ ہے علی زور سے مشکل مشکل کشاہ ہے علی حیدر کررار ہے علی وہ ہے جن کی تلوار چلتی تھی تو غیب سے عباب آتی تھی علی وہ ہے مگر یاد رکھیں خاتون جنت بھی کم نہیں ہے علی کے بارے بارے نبی نے کہا انا مدینہ علم علی باب آ میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے کرلو تھوڑی دیر علی علی کر دوں کہہ دیں ذرا یا علی سلامت رہے سلامت رہے علی کا نام کمزور لے تو پہلوان کی کمر کمر دیتا ہے اللہ کا شکر ہے ہاں تو کوئی بھی ساٹھ کلو سے کم کر نہیں ساری ساٹھ کلو کے آگے ہیں کوئی کم تو نہیں ہے نا مولا مولا جب میں بول رہا ہوں تو اس کی آواز دم جا رہی ہے ساؤنڈ تر اچھے لگا ہے پھر ہو جو آواز دم سمال جا رہا ہے مولا مولا علی جن کے بارے بارے بھی نے فرمایا مدینہ جنہیل والی یون باب غام علم کا شہر مولی اس کا علی اس کا علی اس کا علی اس کا بلا وجہ میں خوشی تھی ہوتی لوگوں کہتے ہیں جی جی ان میں لڑائی تھی میں کہوں دوں ذرا تاریخ تاریخ باب پلٹ اور ذرا یہ بتا کہ حضرت علی کو رشتے کا مشورہ کسی نے دیا دیا تھا خاتو نے جنت سے رشتہ کرو یہ مشورہ کسی نے دیا تھا حضرت عمر مرنے ساتھ چل رہے تھے نا حضرت عمر نے کہا تھا تھا یہ ایسا تھا کوئی دور آکے اگھر کی بیٹی کا ہاتھ مانگ لے جاؤ پہلے تم ہاتھ مانگ لے مشورہ دینے والا کون کون حضرت عمر جو برے لگے وہی بولیں حضرت عمر اور جانتے ہو جو جہیز میں پیسہ لگاتا اس خجلی والے پتے کو کیا ہو گیا یہ جھگڑا کرانے پہ لگا ہے یاد رکھئے گا ہم برے لی والے ہیں ہم ہم تم ہی تو لوگو یار چھٹی پہ اجمہر جاتے ہو تو گاڑی برے لی میں روک دیتے ہو اور کئی کئی کلے جو پتے پاک پاکے کہتے ہیں اجمہر جانا چاہیے کیوں گئے میں نے کہا یہ بہار والے ضرور ہیں لیکن بہار والے بھی لیے ہیں بہار والے بھی لیے ہیں بہار والے بھی لیے ہیں میں نے کہا احسان پراموش نہیں ہے یہ اس کی چوکھٹ پہ جا رہے ہیں جو تین لے کے آیا ہے اور اس کی چوکھٹ پہ رک گئے ہیں جس نے آکے دین بچایا ہے تم ہی تو وہ لوگو نا تم ہی تو وہ لوگو سمجھ گئے نا ہم 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 بڑے لی میں رہے ہیں ہم بڑے لی میں رہے ہیں توجہ کریں ہم سب سے پیار کرتے ہیں ہم سب سے پیار کرتے ہیں ہم سب سے پیار کرتے ہیں سمجھ گئے اب یہ رشتہ ہوا جھگڑا نہ ڈالے پیل کے بیچ میں جب حضور نے فرمایا انا مدین شہر تو بارہ یہودی کٹھا ہوں کتنے سامنے والے والے اگر ساتھ نہ انشاءاللہ تو پھر تقریر گھنٹے بر ہو جائے کتنے یہودی بارہ یہودی کٹھے ہوئے اور یہ کٹھے ہو کے آگے آگے حضرت علی کی تلاش حضرت علی نے کے لئے گھر سے دان ہاتھ میں امام حسن کا ہاتھ ہے بان ہاتھ میں امام حسین کا ہاتھ ہے یعنی یہ تینوں گھر سے نہیں سامنے سے بارہ یہ رہی آئے کہنے لگے ہمیں علی سے ملنا ہے انہوں نے کہا ہمیں علی سے ملنا ہے حضرت علی نے فرمایا میں ہی علی انہوں نے ایسے نیچے سے اوپر تک دیکھا پھر کہنے لگے کیا کوئی اور بھی علی ہے فرمانے لگے تم مدینے کی بات کرتے ہو پوری دنیا گھوم آؤ سارے زمانے میں صرف ایک ہی علی ہے سارے زمانے میں صرف ایک ہی علی یہ بات نہیں ہو رہا ہے کہا تمہارے نبی نے کہا ہے میں علم کا شہر ہوں ہمیں اس بات سے اختلاف ہے آپ کو ایک بات بتا دو اختلاف اور ہوتا ہے اور مخالفت اور ہوتا ہے انہوں نے مخالفت نہیں کہا انہوں نے اختلاف کہا آج اختلافی کو مخالفت کرم دے دیا جاتا ہے اختلاف ہے یہ ہے کہ میں آپ اس بات سے متفت نہیں ہوں آپ اس پر کچھ دلیل دیں تاکہ میں متفت ہوں متعید ہو جاؤں اور مخالفت یہ ہوتی ہے تو مر بھی جائے گا میں کجھ مانوں گا نہیں یہ ہوتی ہے مخالفت تو انہوں نے اختلاف کہا مخالفت مخالفت ہم نہیں مانتے ہیں اگر ہے تو سبو چاہیے آپ نے فرمایا کیا کیا انہوں نے کہا ہمارے بارہ سوال کتنے کتنے فرمانے لگے پھر کہا اگر تم بارہ سوالوں پر جواب دے دو تو تم تو ہم تمہارے ہو جائے اور اگر جواب نہ دیئے تو یہ بھی بات ہے کرو کہ پھر تم ہمارے ہو جائے تو علی فرماتے ہیں پوچھو میں علی ہوں جو چوچنا ہے میں جو علی ہوں میں اور مجھے نماز پڑھنی ہے آپ فرمانے لے کہ آسکیں اٹھا کے مجھے مسجد جانا ہے جلدی پوچھو انہوں نے کل لگ گئی موجہ جا گئی سوال مشکل ہیں یا تو علی کے نماز سنتے گی اور یا پھر سوال سنتے گی نماز سنتے گی تب بھی ہم جیتے گی اور سوال سنتے تب بھی ہم جیتے گے لیکن پتہ نہیں تا آج پالا کس سے پڑھ گیا آج پالا کس سے پڑھ گیا کہتے ہیں جواب ہوں گے چھو چھو کہنے لگے سنو پھر جواب ایک کہتا پھر سنو میں ایران کا پڑھا ہوں دوسرے نے کہا میں یمن کا پڑھا ہوں تیسرے نے کہا میں انجیل کا حافظ ہوں کوئی بولا میں توریت کا حافظ ہوں کسی نے کہا میں زمور کا حالی میں کسی نے کہا مجھے تینوں کتابوں کا حیل میں کوئی بولا میں نے چالیس سال علم سیکھا ہے تو بھو بنا رہے بھو در کہلی پہ تھوڑا دردبہ پڑھے لیکن خدا کی خسم کیا دب ہے جس پہ حمایت ہو کن جاتے رہا شیر کو خطرے میں لاتا دیم کتاتے رہا ہے نا جب بغداد والا شان والا ہے تو پھر نجف اشرف والا کی دنیشنی والا چلوں آگے آگے بور تو نہیں ہو رہے نا چلوں آگے آگے ذرا کہہ دے آگے آگے یہ پیچھا والا بھائی روز موبائل میں دیکھتے ہو آج ایسی موبائل میں تو دیکھتے رہتے ہو کہنے لے کہ پوچھو کیا پوچھنا ہے ایک آگے بھائی 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 اس نے کہا سنو علی بتاؤ وہ ایک کیا ہے جس کے جیسا دوسرا کورن کو سوال سمجھنے وہ ایک کیا ہے جس کے جیسا دوسرا کا حضرت علی پرماتا ہے جلد جلدی کہدے ہیں جن کے جیسا willkommen کوئی نہیں انہوں نے کہا وہ تین بتاؤ وہ جس کے جیسا چوتھا کوئی نہیں حضرت انی نے کہا وہ تین وہ جس کو نبی کے نور شرح سب سے پہلا پیدا کیا نو علم علم پرشی کہا پھر وہ چار بتاؤ جس کے جیسا پانچ ماں کوئی نہیں حلی فرماتے ہیں وہ پانچ آشی کتاب ہیں دورے سمور انجیر قرآن جس کے جیسا کوئی پانچ ماں نہیں ہے کہا وہ پانچ بتاؤ جس کے جیسا چھتا کوئی نہیں انہوں نے کہا پانچ ماں تاہی نہیں ہوں توانا رنگی ریناہ اٹھار جس کے جیسا چھتا کوئی نہیں موسیقا کہا وہ پانچ ماں تاہی نہیں ہے کہ گا وہ نوم ہاتھ تین انہوں نے کہا پانچ ماں کی توانکрушان۔ موسیقا کہا وہ پانچ اچھی کوگ rele Law 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 career موسیقی 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 کوئی گروپ چیک نہیں ہوتا تھا فیصلہ سلام مگر علی کے لیے آسان فیصلہ سلام فلانہ عدیس کی روشن میں ہونا ہے کہنے لگے اچھا آپ نے فرمائے دو برابر چھوٹے چھوٹے کلڑ لائے جائیں مٹی کے برطر جس میں کبھی ہم بچمن میں کھیلا کرتے تھے آج تو بچمن کی خوشی نہیں ستم ہوگی آج تو پیدا ہوتے ہی بڑا ہاتھ میں آجائے ہے نا بچہ تو بچہ بڑے کو کچھ نہیں کپ لیا چشمہ ساکھ کر کے دیکھے چشمہ پہ شکے نگر پہ شکے بار بار اتار کے دو ارے پھوٹ گئی تیری اب کوئی چشمہ نہیں کھائی اب چشمہ ساکھ کر اللہ توفیق دے تو گناہ ساکھ کرنے کی کوشش کر اب پیر پیور میں آگے تو آپ نے فرمایا اب میں زیادہ ہوگا اگر میں ادھر چلا تو کہے لگے چھوٹے سے بڑتر میں دو بڑتر میں آگے 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 تیلیل ہے آپ نے دونوں عورتوں کو بلا ہے فرمایا جاؤ جاؤ دونوں جا کے اس میں برابر آپر ٹوٹ کوانٹیٹی میں دودھ نکالیں موسیقی 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 یہ ہے علی یعنی یہ ہے درہا اور درہن بتاؤں سیدہ تیبہ تاغیرہ آبیدہ زاگیدہ لقیہ تقیہ زکیہ حافظہ قاریہ آلیمہ فاضلہ مفتیہ ہاتھون جنجد سیدہ فاطمہ زہرہ یہ درہن ہن ہے اور ان کی قود میں آنے والے پھولوں کو حسن کہا جا جا گئے دوسرے کو حسین کہا جا جا گئے تیسری سکلی کو سیدہ سینہ کہا جا جا گئے قربان جاؤ میں تم بارک بات پیش کرتا ہوں آج شہزادوں کی میں بیٹھے ہو اللہ کسی کو کالی نہیں لگائے آج جسے پیٹے مانگو جس کے پاس پیٹیاں نہ ہوں خاتل جنگ میں کسکہ مانگے جس کے گھر میں پرکت نہ ہو ان کے خزانے کی خیرات مانگنا خدا کے قسم ہاتھ اٹھنے میں دیر ہوگی انہی چوکھٹ سے بھید ملنے میں دیر ہوگی مبارک آر پھال آیا تو آج نے ان کی محفن سجائی ان کی محفن سجائی اگلی بات کروں اگر سن سکے تو ٹائم 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 میں آپ کو بتاتھ ہوں ذرا کہہ دیں یا حسین جیو یا حسین اور جیو یا حسین اللہ سلامت رکھ کے بات کرنے لگا میں ایک بہت بڑی بابی کرنے لگا یہ تمام طرح علماء انشاءاللہ میرے ساتھ دیں گے جو ذمہ دار لوگیں سمجھداریں ساتھ دیں گے اور آپ ذرا سمجھنے کی تشش کیجئے پوری کائنات میں تمام عورتوں میں سب سے افضل ذات خاتون جنت فاطمہ زہرہ کی ذات ہے اس پر اجماع ہے پوری امت کا ساری اوروں میں سب سے افضل ذات خاتون جنت کی ذات ہے خاتون جنت کی ذات ہے دنیا میں کوئی عورت ایسی نہیں دنیا میں کوئی مسلم عورت میں بتلقل پہلے بات کروں کوئی عورت ایسی نہیں اللہ جس کی گود بھرے اور اس کو عورت والے عواری ذات لاہرہ نہ ہوں کوئی عورت ایسی نہیں پوری کائنات میں سوائے خاتون جنت فاطمہ زہرہ کے مسلم عورتوں میں کوئی عورت نہیں ایسی جس کی ہر مہینے کچھ نمازیں قضانہ ہوگی لیکن اسی زندگی پر صرف ایسی ہے جس کی زندگی میں ایک بھی سجدہ قضانہ ہی ہوا اسی خاتون کو خاتون جنت فاطمہ زہرہ دے آپ سمجھیں امام حسن سن جو سر سے لے کے سینے تک حضور کے مشابے ہیں پندر میں روزے کو سہری کے پر پشری شلائے پندرہ روزان سہری کا پاپا فجر سے پہلے آپ پشری شلائے سلام کرو خاتون جنت کو بیٹا سہری کے وقت آیا ہے مانے فجر کی نماز مسلمے پہ کھڑے ہوگی مانے فجر کی نماز مسلمے پہ کھڑے ہوگی اور یہ کمال سکھ امام حسن سن امام حسین کے ساتھ بھی صرف امام حسین کے ساتھ آئی سیدہ حسین کے ساتھ بھی یہ کمال ہے خاتون جنت کی ایک نماز آ رہی ایک روزہ خدا رہی ایک ایک سجدہ کھڑا رہی اس لیے یہ وہ ایک خاتون تھی جو کبھی نماز آ باقی ہوئی کسی نہیں رہی سنو اللہ آپ بیٹی کو نماز آ باقی چھوٹی گئے میرے بی نے فرمایا آیا سنو اور اور جو جو یمیہ ہوتی گئے انہیں نماز آ باقی چھوٹی گئے میری بیٹی فاتح آمار اور اور اس شکر میں جنت کی خور پر جنیا میں تشریف آئی اللہ پھر کیوں نے ان میں نماز قضائل کی ہوئی کیوں ان کے سجدے نہیں چھوٹے کیوں بیٹے ایسے آئے کیوں بیٹے پھر پھر نمیلگی نہیں میرے امام نے سارے پڑھتے اٹھا دیئے دیئے اور بات آدم کر دیئے انہوں نے پاتھ ایک لکھ کر کر زیادہ سر میں مان یہ سبقہ لکھ کر کر تیری مسئلے باقھ آیا ہے بچہ 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 نور کھا ایسے عقیدہ بچایا میرے امام نے پھر پوری دنیا سنیا چینچے کہتی ہے دال دی قلبوں میں عظمت مصطفیٰ سیدی آلہ آلہ تلاتو تو جو ہے اب بتاؤ تو سہی ماں ایسی ہو اور پھر باپ ایسا ہو تو پھر بیٹے کیسے ہو بیٹے کیسے ہو حضور کی طرح پیار پیٹتے تھے ابھی آپ نے عادرت سے سنا اور ہم کیا پوری کائنات آکے اس رشتے کی محبت بیان بیان کریں نہیں کریں سکتی پوری کائنات آئے نہ کریں اس لیے کہ اندازہ لگائیے ہوئیے اس حجزے میں نواسہ پیٹ پہ حضور سر اٹھانا چاہتے جبریل آگئے محبوب رب نے کہا سر نہ اٹھائی ہے کہا تشبیس پوری ہو چکی ہے کہا تشبیس پوری ہوئی تو کیا ہوا بھی حسین تو پیٹ پہ بیٹھا ہے کب تک نے اٹھائی ہے کارکارا بھی اچھا جاگے جب جاگ حسین ہے تب تک رب کی تشبیس بیان کر دے رہا ہو حسین ہے اور ایک قریب ہے تو یہ بھی ہے صحابہ حضور کی باز تشریف لائے آقا حالت نماز میں شہزاد کمر پہ آگے صحابہ حضور نے حضور نماز میں بیٹھ کے پریشان کر رہے ہیں انہوں نے کمر سے اتار دیا حضور کی سلام پھیرا آپ نے خصے میں دیکھا فرمانے لگے کون ہے جس نے میرے شہزادوں کو مجھ سے دور کیا ہے گردہ نے جب کئی محبوب امنہ پہ اس لیے ہوتی ہوتا ہے آپ نماز میں فرمایا میرا بیٹھا کمر پہ بیٹھے یا سلسل پہ بیٹھے تمہیں حق نہیں ہے مجھ سے میرے شہزادوں کو علاق کروں آپ انتازہ رکھا دیں یہ رشتے شکلے کے لیے کہہ رہے ہیں پیار کے لیے کہہ رہے ہیں خدا کی قسم قربان جانے قربان جانے قربان جانے حضور سے جب بیٹھے کہتے ہیں حضور ہمیں اونٹ چاہیے میرے نبی کمر کمر کھا لیتا ہے اور یوں کونی اور گھٹنوں کے بل چل رہے ہیں صحابہ کہتے ہیں ہم پوچھے ہیں اور حضور یوں چل رہے ہیں اور کونی اور کبل اور آقا نے خود دیکھا اپنے پیچھے کمر پہ فرمانے لگے نعمت جمال ہو اگر لفظی ترجمہ کروں تو آپ حیرت کرو گے میرے نبی بچوں سے کتنا پیار کرتا ہے آقا فرماتے ہیں صحابہ میرے شہزادوں تمہارا اونٹ کتنا شاندار ہے خود کو آقا کہتے ہیں شہزادوں تمہارا اونٹ کتنا شاندار ہے صحابہ کہتے ہیں صحابہ میرے نبی آسان سے دیکھے والو یہ تو دیکھے ہو اگر سوالی ترجمہ شاندار تو سوال کتنے جاندار ہے یہ بھی تو دیکھ لو جنہیں محبوب نے کندے پہ بٹھا کے رکھا جنہیں محبوب نے سر پہ بٹھا کے رکھا جنہیں محبوب نے انگلی پھڑ کے چلنا سکھایا جنہیں کمر سے محبوب نے گرمے نہ دیا خدا کی قسم دیکھیں وہ کربلا آئے وہ کربلا آئے حضرت سے آپ نے سنا مدینہ چھوڑا مشکل ہوتا ہے شہرِ رسول چھوڑنا کوئی ایسا نہیں ہوگا غریب سے غریب تر بندہ جو حضور کے مدینے کا خواب نہ دے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو تڑپ تر دینے کی نہ رکھتا ہو یار ہم تو یہاں تک جانتے ہیں کوئی حج کے لیے جاتا ہے کوئی عمرے کے لیے جاتا ہے وہ تو جا رہا ہے جو چھوڑنے جاتے ہیں نا وہ جانے والے سے زیادہ رویا کرتے ہیں کوئی مجھے بتائے گا یہ روئے کیوں اس لیے رو رہے ہیں کہ یہ مر جائے گا یا اس لیے رو رہے ہیں کہ یہ لوٹ کے نہیں آئے گا نہیں ساتھ والے اس لیے روتے ہیں وہ یار تو جا رہا ہے کاش ہمیں بھی ساتھ لے جاتا کاش ہمیں بھی ساتھ لے جاتا کاش ہمارا بھی مقدر ہوتا ہم بھی تیرے سے زیادہ شہر جاتے ہیں وہ یار بتاؤ اگر کوئی آٹھ دن مدینے میں رہ لیتا ہے تو وہ مدینہ نہیں چھوڑ پاتا ہے پھر حسین کا تو بچپن بھی مدینے میں گزرا جوانی بھی مدینے میں گزری کتنا مشکل ہوا ہوگا مدینہ چھوڑنا مدینے کی وہ زمین جس کے بارے میں میرے امام نے کہا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہو جانے والے ارے سر کا موقع ہو جانے والے حسین نے مدینہ چھوڑا مکہ آئے خطہ آئے کسرس سے مکہ سے کربلا گئے کربلا میں جا کر کے پھر بھی حد پار کر دی ساتھ تاریخ کو پانی بانی ہوا کتنی تاریخ کو تھک گئے آپ لوگ کتنی تاریخ کو ساتھ تاریخ کو پانی بانی ہوا رکھ کے بات کروں حضرت میں بات کرنے لگا ہوں لگتا ہے کسی کو کڑ بھی لگ جائے میں ہاتھ بڑھ کے آپ سلس کر رہا ہوں خدا کی قسم میرا میرا پیدا نہیں میرا کوئی پیدا نہیں ہے میں تو یہ چاہتا ہوں حضور کی امت جنت میں چلی اس امت کے لیے میرے نبی نے سبحائے اس امت کے لیے حسین اتخاذ امت تیا ہے میں بتاؤں ساتھ تاریخ کو پانی بانی بانی ہوا ہنچ حسین کے شہادت کس تاریخ میں ہوئی ہے شہادت شہادت کتنی تاریخ میں دس تاریخ میں شہادت ہوئی ہے ساتھ آٹھ نو دس کوئی مہائی کلال یہ ثابت نہیں کرتا کر سکتا کہ ساتھ تاریخ سے لے کے ایک دس تاریخ ہسین کے خیلے میں میں دھولا تو دھولک تو کیا ایک تبلہ بھی بجاؤ سننا بہت بور سے بجاؤ گے تو میرا کوئی نقصان نہیں اور نہ بجاؤ گے تو میرا کوئی فائدہ نہیں میں بس آپ کا ذہن دینا چاہتا ہوں آپ کو حسین کہنے میں دھولے بجاؤ جا جو حسینی ہے وہی بولے بجاؤ جا تبلہ تاشا کیا تھا دو چیزیں تھی ایک نماز دوسرا قرآن یا تو قرآن کی آواز آتی یا آزان کی آواز آتی کوئی تیسری آواز آئی سانس سے تستر کے کے ہل کی آواز آئی تاریخ دواہ ہے نہ حسین نے قرآن چھوڑا نہ حسین نے نماز چھوڑا یہ تب تا جب میرا حسین ظاہری حیات میں تھا اور جب میرا حسین شہید ہو گیا تو نہ قرآن میں حسین کو چھوڑا نہ نماز میں حسین کو چھوڑا یہ دونوں بات میں حسین کو نہ حسین کو نہ نماز میں حسین کو چھوڑا آپ کہیں کہ کیسے سیدھی سی بات ہے فرمایا گیا جو دنیا میں جس حال میں دنیا سے جائے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا حسین سجدے میں گیا ہے تو قیامت میں اٹھے گا بھی سجدے کی حال میں گویا میرا حسین آج بھی نماز میں جب سانسے چل رہی ظاہری تو حسین نے نماز کا آغاز کیا تھا اور جب سانسے ختم ہو گئی تب حسین کو نماز میں ایسا پکڑا کوئی نماز کہہ رہی کہ حسین کائنات کا زرہ 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 زدہ ہو جائے گا لیکن حسین سے قیامت تک نماز زدہ نہیں ہوئے جب حسین میں نے میرے ماں تب زینہ کو قرآن حضرت عقاسی کو قرآن ام رباق کو قرآن شہر پانوان کو قرآن اور بڑ کے بعد سکینہ کو حسین سے قرآن لیکن جب سر کر گیا لوگ سوچ رہے تھے کامیاب ہو گئے یہ ختم تم تب قرآن حسین کی زبان پہ آیا اور قرآن نے اعلان کیا حسین کو تنہا نہ سمجھنا جب سانسے چل رہی تھی تب حسین ہمارے ساتھ آ ساتھیں رک گئی ہے تو ہم حسین کے ساتھ آ گئے ہیں یہی وجہ کہ نیزے سے بھی حسین نے قرآن پہا نیزے پہ بھی حسین نے قرآن پہا یہ کٹ پٹ کیا ہو رہا ہے اللہ اس آنڈ کا بھلا کرے اس کے کٹ کٹ بند کر دے کوئی مسئلہ نہیں بھائی سے ناچے اڑو پتا چلے کہیں دھول خال سے کیا کیا ساتھ بولتے ہیں وہ بھی ناچلا چلا چلا میں آپ سے کوئی سمجھانا چاہتا ہوں ابھی آپ سنے سنے حضرت قاسم شہید عباس شہید علی اصدر شہید علی اکبر شہید خیمہ خالی جانتے ہو آخر اشاہ سوار بچائے اور سیدہ زینب ہے بہن تو بہن ہوتی ہے اللہ کرے جس بھائی کے پاس بہن نہ ہو اللہ اسے بہن کی دولت اتا کرے خدا کی قسم وہ بھائی ہوسن نصیب ہوتے جنہیں آنگل میں بہنیں ہوتی ہیں اگر بہنیں نہ ہو اللہ سے جھولی پھیلا کے بہن مانگا کرو اس لیے کہ دنیا ساتھ چھوڑ جاتی ہے تب بہنیں کلے میں ہاتھ گال کے بھائی کا ساتھ نباتی ہے بہن بھائی کا رشتہ جید ہوتا ہے اس رشتے کو میں کیسے بیان کروں سیدہ زینب اپنے خیمے میں ہے سارے شہید ہو چکے ہوسین اپنے خیمے میں ہوسین اپنے خیمے میں سیدہ زینب کہتی میرے دل میں خیال آیا ہوسین کے لے ہیں سارے شہید ہو گئی پتہ نہیں بھائی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی چلو چلو کہ بھائی سے بات کرے کہتی میں خیمے میں آئی نا میں نے دیکھا ہوسین کے ہاتھ میں تلوار ہے اور حسین نے کہتے میں آئی خیمے میں میں نے سلام کیا میرے بھائی اچانک اچھل گئے میں نے کہا حسین خیر تو ہے کہا ہاں بہن خیر ہے کہا اچھل کیوں گئے کہا بھی آنکھ لگی تو میری خواب میں نانا تشریف لائے تھے نانا تشریف لائے تھے سیدہ زینب کہتے خیر ہے بھئیہ کیا کہہ رہے تھے نانا آنا کہا میرے قرمے ہاتھ ڈال کے کہہ رہے تھے حسین صبر سے کام لیجے تھوڑی دیر واقعی ہے بہتے بس میدان میں جاننے کی دیر ہے پھر تو میرے پاس آئے گا میں تجھے حسین کو کا جان پلا ہوں گا یہ کہہ کے اٹھے تھے یزیدیوں کے خیمے سے آواز آئی لشکر سے آواز آئی حسین تھنگئے ہو یا آسوہ قتم ختم ہو چکا ہے آؤ آتے کیوں نہیں ہو میرے حسین اتنا سنا آپ آڑے ہوئے اللہ وہ بر بر سر پہ دستار مولا علی کی رکھی ہاتھ و تلوار امام امولا کائنات کے لی کمر پہ پٹکا ہی باہی حسین کا آگے اللہ وہ اکبر پر شادر کردے پر نام مصطفیٰ کی ہے نیک سواری کی طرف چلے ہیں اور جب سواری کے لقام پکڑنے لگے ہیں آنکھ میں آنسو آگے ہیں سیدہ سینب نے کہا تھا حسین رونے کی بچھا جا گیا آپ کہتے ہیں بہن جب پاس گئے تو میں نے سوار کیا تھا قاسد گئے میں نے بیٹھایا تھا اکبر گئے میں نے سوار کیا تھا انہوں محمد کا ہاتھ میں نے پکڑ کے بیٹھایا تھا آج آمدان روبت کشہ زادہ آتا میدان کربلا جایا تھا کوئی سواری کی لقام پکڑنے والا لگی ہے اتنا سنا سیدہ سینب آگے بڑی بڑی کہتی ہے بہیہ دل چھوڑا جا ہے سب کو دونے بیٹھایا آیا ہے ابھی خیمہ خالی علی ہوا ہے ابھی تجھے سوار کرنے والی علی کی بیٹی موجود ہے علی کی بیٹی موجود ہے سیدہ زیادہ نے سواری کی لقام پکڑی علی بہی بہی کا شہزادہ بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد فرماتے ہیں زینب زینب میری بہن سبر کرنا ہے سبر کرنا ہے میری شہادت کے بعد سینہ چاکنے کرنا ہے مٹی نہیں ڈال دیے بالوں میں ماتمہ نہیں کرنا ہے سینہ نہیں پیتنا گئے سبر کرنا گئے اور سنو سب سے زیادہ میری سکینہ کا خیال کرنا ہے میری سکینہ کا خیال کرنا ہے دیکھو وہ چھوٹی ہے کبھی میری بہنی پائی ہے آج ہو سکتا ہے اسے میری ترہائی اسے مجھ سے دوری پریشان کرے اس کا خاص خیال ہے اکھنا اکھنا یہ کہہ کہ آپ جب سوار ہوئے نا آپ جس گھوڑے پہ سوار ہوئے اس کا نام مرتجز تھا آپ گھوڑے پہ بیٹھے آپ نے کھیارہ مرتبہ لگا کچھ دھولے کی کھیارہ مرتبہ لگا لیکن مرتجز آگے نہیں بڑھا آپ کہتے ہیں لگتا کہ تری پیاس بڑھ گئی ہے معلوم ہے سما سے میرے ساتھ ساتھ تم میدان کے چکر لگا رہا ہے مرتجز تھک گیا ہوگا اس لیے میدان جانے کی تیار نہیں ہوئے تو مرتجز تو میں بہت ساتھ دیا گیا ہمارا ہم جانتے تری پیاس بہت زیادہ آگے آپ کہتے ہیں اچھا تری پیاس بڑھ گئی ہوگی سن کریم ابن کریم ہے ہم کسی پہ زیادتی نہیں کرتے ہیں جا ہم تجھے اجازت دیکھتے ہیں چاگے تو نیرے پراج جا کے انی پیاس بچھا لے چاگے تو شہر مدینہ چلا جا جا یا مکہ چلا جا تری مرضی ہے یہ کہتے کہتے پیرے حسین نے جیسی سید سے پیرک اچھا مرتجز کی چیز لی ہے کہتا مانک مجھے سواہ دے دے اگر آج بھی نہ ہو سکا قیامتہ کے لیے اسواہ ہو جاؤں گا ہر حسین ہی کہے گا گھوڑے نے انتاری کی تھی آخری بڑی حسین سے رب نے اپنے لوگ گھوڑے کو کوکتے گویا ہی آتا دی مرتجز نے حسین سے چرف چہرہ گیا کہا حسین غلاموں کو اس طرح تانے لگی دیے جاتے غلاموں کو یہ تانے لگی دیے جاتے حسین میں تیرا غلاموں میں جانتا ہوں تیرا پیاس آس آگیا تیرا پیاس آس آگیا انہوں نے ہمت پیاسے کہے میری پیاس پر شہسادوں سے زیادہ تو نے دن گئی ہے کہا پر چرپتاں کیوں رکھی ہے اس نے کہا حسین مجبور ہوں کہا کونسی مجبوری ہے کہا پر چرپتاں کیا تو نے دن گئی ہے تو مہد آگری پیٹی کرتے ہیں نام متجز نے کے نا جانا جو کہا ہے وہ آیا آیا ہے مجھے اپنے بابا سے پیار کرنا ہے آج ہی بار کا پیار کرنا ہے آپ کے آر کسر سپر پر چینے مسنے والو پڑھ جہایا آگیا بیٹے ہیں راہ آگیا آگیا خری ہو جانا ہے پوچھ پوچھنے ہم پاک کا راہو تمہاری ہی آسو آجا آگیا آگیا تاگیا آیا جب بیٹیاں رو رو رہتی ہیں اپنا چھوڑ چھوڑا جائیے تک تو ترہائی میں چھوڑ کے روتے ہیں تمہاری پچیوں میں امکر لیتی ہیں چھوڑا چھوڑا مشکل ہوتا ہے جب کہ تم واپس آنے جا رہے ہو پھر میرا حسین تو قبیم نہ آنے کے لیے جا رہا ہے ہمیشہ چھوڑے جا رہا ہے کتنی مشکل ہوتی ہیں جب بیٹیوں سے باپ چھوڑا ہوتے ہیں وہ یہاں گانوں نے پردیس کٹا ہے یا جو پردے سیسے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں ہم پردے سے ہوتے ہیں بیٹی فون کر کے کہتی ہیں تو کیوں نہیں آیا ہے بتا تو کیوں نہیں آیا ہے کلے جب بانی بانی ہوتے ہیں جی جا جا کر کھاش کھولا پردے دے اُڑ کے بیٹیوں کے پاس چلے جائیں اوہ یاں گا میری میری بیٹی کا پیار ہے تو پیرا حسین کا بیٹی سے پیار کیسا ہو سکینہ سے حسین کا رشتہ کیسا ہو میرے مام آتے ہیں شہزازی خیر تو گئے بتانا کیا بات ہے خوش خوش ہے ساتھ سال کی سکینہ اللہ اوپر کہتی ہے اب پہ اتھاؤ کے آئیے اب پر گئے میں نے روکا نہ تھا کسا کہ میں روکا نہیں تھا اب پاس آئے میں نے کی روکا تھا میں آپ کو بھی نہیں روکتی ہوں لیکن میرے باپ میں آپ نے بیٹی ہوں چاہتا ہوں آخری بار جی بھر کے پیار کر لو مجھے سوا سے پتا گیا جو گیا ہے آیا نہیں ہے آپ میں بھی آؤ ہوگے گوڑڑ کے میرے حسین میں اپنا سواری ساری چملγی جو چارا اور دل میں خیال آیا ہے حسین کے ترے گرے کا تعایز ہے اسے سینے س Sony listeners پر گر گر پیار کرنا da حسین کے بہتی ہے جتے بلہ میں روش ہو کیسکتی ہے جتے بلہ میں نتی پاتاتے ہیں میرے حسین کے تل میں خیال آیا ہے آج بہتی کو اتنا پیار کروں گا کہ پوری جنے mijری بیٹی خوش رہے گی حسین پیس بہتی کے قریب آ رہے ہر موسیقی 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 اس کا رہا ہے اس نے پوچھو سا کیا جاتے پر بڑھتا دونوں علی اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ ان بھائیوں کو سلامت رکھے تمام کو جو محبت کرتے ہیں میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ ہمارے مو کا کمال نہیں جو لوگ ہمیں عزت دے رہے یہ ان کے نام کا کمال ہے کہ ان کی باتیں کرتے کرتے ہمارے مو اچھے لگ رہے ہیں نہ ذکرِ حسین ہماری لبوں کا موت آجائے نہ ذکرِ مصطفیٰ ہمارے لبوں کا موت آجائے خدا کی قسم ہم کچھ بھی نہیں تھے کچھ بھی نہیں تھے کوئی اوقات ہماری نہیں تھے ہماری ایسیت تو سائیکل میں بیٹھنے کی نہیں تھی آج جہازوں میں جو اڑ رہے ہیں یہ زہرہ کے پالوں کا صدقہ ہے کربلا والوں کا صدقہ ہے خدا کی قسم اللہ کربلا والوں کی سب کو خیرات عقا فرمائے یاد رکھیے گا جہاں سے کربلا میں میرا امام شہید ہوا وہاں تاریخ کربلا مکمل ہو جاتی ہے مگر یاد رکنا جہاں سے بھائی کے صبر کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے بہن کے صبر کا آغاز ہوتا ہے وہاں سے بہن کے صبر کا آغاز ہوتا ہے خدا کی قسم کھاتے کہتا ہوں سنیں دین کی ذمہ داریوں کو کربلا تک حسین لے کے آئے کے پھر کربلا سے مدینہ تک حسین کی بہن زینب لے کے آئے کے زینب لے کے آئیے اگر بات کروں تو بڑا وقت چاہیے میرا وقت ٹائم اوور ہو گیا آپ نے بڑی محبتوں سے سن لیا آپ نے بڑی محبتوں سے سن لیا لیکن میں آپ کو بتا دوں خدا کی قسم حسین نے جان دے دی سجدہ نہیں چھوڑا جان دے دی سجدہ نہیں چھوڑا حسینیوں سجدوں کے پابند ہو جاؤ سجدوں کے پابند ہو جاؤ اگر اگر تھوڑا سا اشارہ شروع سے ہوتا تو پھر میں اس پہ بات کھل کے کر لیتا مگر امید اشارہ ہے میرا میرا آپ سے سنیں بس میں بات کرلوں آپ سے میں نے کہا تھا ایک ساتھ تاریخ سے لے کے لئے کے تاریخ تاریخ شہادتیں ہوگی بجا زور سے بجا جو بریلی ہے سمجھے ہماری بات کو ہم فخر کر دیں اپنے بریلی ہونے اعلیٰ دلت میں ہمیں ہر قرآ فار سے بچا کر دھول بجا حسین کے خیمے میں دھول تھا حسین کے ترساتیوں میں سے کسی کے پاس دھول تھا نہیں تھا نہیں تھا سب کے پاس کیا تھا اللہ سلامت رکھ کے جو بول گئے اللہ آج کی رات میں سکت مدینہ دیکھا کیا چیزیں تھیں آج بھی ہوں ان کے پاس کچھ ہو نہ ہو نماز اور قرآن نہیں تھا دھول کب آیا یہ بھی بتا دوں تاکہ یزید کے رشتہ داروں کے کلیجے تھنڈے ہو جائیں یہ بات بھی کر جاؤں دھول کہاں سے آیا شہید ہو گے سارے لاشوں پہ بھوڑے دھوڑ گئے سر کاٹ کے نیزوں پہ اٹھائے گئے بات تر نیزوں پہ بات تر سر چونسٹھ عورتیں چھپیس بچے قیدی ایک تنہا مردی مامزان اُلا بھی دی پیرو میں بیڑی ہاتھوں میں اٹھ کری گلے میں تو آسان نہیں تھا تو کتنا وزنی تھا امام سچاد کے گلے میں اتنا وزنی تھا ایسے جھک کے چل رہی تھے جیسے نمازی اُلا بھی دی اور پیچھے سے مقررتہ کھوڑے برسانے کے لیے میرے امام سچاد اُلا بھی دی جانتے ہیں آپ کھوڑے برسانے کے لیے ابن زاد کو یزید کا اُڈر پہنچا اور ابن زاد زامر ابن زاد کو اُڈر پہنچا کہ وہاں سے ان قیدیوں کو جب لے کے چلو نہ آگے دھول بجانے والوں کا انتظام ہونا چاہیے کدھر سے آ رہا ہے یہ ڈھول کس کی طرف سے جزید کی طرف سے ڈھول آ رہا ہے آگے ڈھول والے والے چاہیے اب ترتیب کیا تھی آگے ڈھول والے پیچھے نیزوں پہ سر سر ان کے پیچھے قیدیوں کی لائن سمجھ رہے ہیں نا ان کے پیچھے قیدیوں کی لائن سب سے آگے آگے ڈھول والے ان کے پیچھے سب سے اُپر نیزے پہ امام ماس کا سر امام ماس کا سر اور اس کے سر کے پیچھے علی اکبر کا سر اس سر کے پیچھے عباس آس کا سر اس سر کے پیچھے آسین کا سر جانتے ہو سب سروں کے رو پیچھے سب سے آگے آگے ایک اوٹ پہ حضرت زینب امہ رباب شہربانوں ان تینوں شہزادیوں کے اوٹ پہ باندھ بڑا لڑا لگے خدا کی قسم ہمارا حسین اتنا پاک ہے کسی ناپاک پاک کا نام لے لے اجازت نہیں ہے شراب کے نام لے لے سنیں ہزار بار بشویم بہنز مشکو گلاب انو زنا میں جو گفتن کمالے بیس اس طرح قافلہ چلا جب یہ شہر سے قافلہ میرے بھائی نے دس منٹ کے لیے کھا وہ دس منٹ بھی پورے کرنے لگوں قافلہ گزرنے لگانا شہر سے ایک نابینا بیک مانگ رہا تھا چوک میں کھڑے ہوگے اندھا دھا 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 ایک بچہ اس سے ساتھ ساتھ جو انگلی پکڑ کے چلتا تھا اس نے ڈھول کی آواز سنی تو کہا لگتا ہے کہ پرات آ رہی ہے بیٹے جب دولہ قریب آ جائنا تو مجھے اشارہ کر دینا جب دولہ قریب آئے تو میں ایک مانگوں گا اس لیے کہ جب دولہ سے مانگونا تو اس کے یار بہت بہت تھے ہوتا ہے کہ مسجد میں دولہ جائے مانگ سامنے کا پانچ سو اکیابن دوست کہتے ہیں یار کی شادی ہے پانچ سو اکیابن نہیں گیارہ سو اکیابن ہماری ہماری بھائی دوستوں کو بڑی خوشی ہوتی ہے اس نے کہا دولہ آئے تب پتانا بچے نے کہا دھی بچہ کھڑا ہوگا دھول کی آواز آ رہی جیسی وہ لوگ موڑ سے آگے آئے اور بچے نے دھول دیکھے بچہ کہتا باپ بڑے دھول ہے اور شان والے تپڑے پہنے ہوئے دھول والوں نے لگتا ہے بڑے لوگوں کی برات آ رہی بوڑا بھی خوش ہوگی ہے بچہ کہتا باپ برات آ رہی جیسی دھول کی لائن ختم ہوئی اس نے سر دیکھا لیتے نیزے پیسے بچہ تھا چھوٹا جیسی سر دیکھا کھا 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 بہت سمالا بس کو نہیں سمالا آخر میں جمع نظر پڑی یہ نظر کے سر تو بچہ یہ سوچنے لگا ان بڑوں کی تو سمجھ میں آتی ہے لیکن اس چھے ماہ کے بچے نے کس کا کیا بھی گاڑا تھا جو اس کا سر نیزے پہ چڑھایا بچہ پہ ہوش ہو گیا جب تک سروں کی نائن آئندی بچہ دے ہوش لیکن جب ہوش آیا تو سیدہ زینب کی سواری گزرت اس نے اٹھنے کے لئے بوڑے کا لامن پکا اٹھنے کے لئے بوڑے نے سمجھا شاید بھولا آگے 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 بچہ اشارہ کر رہا ہے وہ تو نابی نہ تھا اسے کیا پتا جیسی سیدہ زینب کی سواری آئی اس نے کہا او جانے والوں علی کا صدقہ آتا کرو نبی کی خیرات آتا کرو جیسی اتنا کہا ہے بیٹی تو بیٹی ہوتی ہو جائے باپا نام سنا کئی دنوں کے بعد سنا تھا کہتی اممہ فضا کا جی بیٹی کئی سے کہو ایک بار اور علی کا نام لے دے بڑے دنوں کے بعد کسی نے علی کا نام لیا گیا پھر آپ کہتی ہیں انظرم پھر سے کہہ کیا کہہ رہا ہے اس نے پھر کہا علی کی خیرات آتا کرو آپ کہتی ہیں پھر سے اس سے کہو اس سے پوچھو تو سکتی یہ مانگا کیا چاہ چاہ گئے اس نے صرف بچپن سے بھیک مانگتے ہیں ہم حصر درمہ صدقہ کاری ہیں گزارت ہوتا ہوتا ہے جب بھیک ملتی ہے آپ کہتی ہیں کہ جا وہ جو سب سے پیچھے جو جو اچھی آ رہے ہیں مہدی بن کے اس کی سواری پہر کے لیچیں گے ہٹا لے اللہ تری ضرورت پوری کر دے گا دوڑا اوڑا اوڑا ہاتھ پکڑ کر دے سیدہ صرف بنا کی سواری کے لیچیں گے مٹی گھڑی آئی ہے سونا لے آئی ہے اس نے صرف باپا پھیک مانگنے کی ضرورت ملت گئی ہے بڑا سونا مل گیا ہے کہا کیسے سے گائیے جو قیدی بن کے گئے ہیں یہ دولہ نہیں تھا کوئی شہزادی قیدی بن کے گئی ہے اس نے یہ بتایا ہے مٹی گھڑا لے سونا مل جائے گا اس نے کہا پیٹ گھنگری اور سونا کو مجھے بہانے کے چل چل کس نے اس میں پتا بڑایا ہے بچہ کہتا کہوں اس نے کہا تو نہیں جامتا ہے یہ جو شہزادی قیدر کے گئی ہے یا تو علی کی نیٹی نہیں رہی ہے علی کی نیٹی گدر کے گئی ہے کہا کیسے کہا ہماری کتابوں پہلی کتابوں میں لکھا ہے پہلی کتابوں میں بتایا لوگوں نے رب نے علی کے بچوں کو نبی کے بچوں کو یہ شان عطا کیے اگر وہ مٹی کو سونا کہہ دیں گے تو مٹی سونا ہونا جائے گی سونا ہو جائے گی کوئی نے مجبور نہ کہہ اگر یہ اشارے سے مٹی کو سونا بنا سکتے ہیں تو کیا اشارے سے یہ قدموں میں فرات کو نہیں بلا سکتے تھے فرات کو نہیں بلا سکتے تھے خدا کی قسم جن کے ایک ابروک کے اشارے سے ہم جیسے ایسے گناہگاروں کی بیڑیاں اللہ قیامت میں توڑ دے گا کھول دے گا تو بتا کیا ان کے پچوں کو کوئی یوں ہی خیردی بنا سکتا تھا خدا کی قسم یہ تو انتہام تھا ورنہ کسی کی مانے اتنا دودھ نہیں پلایا تھا جو میرے حسین کے اکبر کی تلوالواک پاتا حسین کے گھر والوں کی سجاد کو کوئی سمال پاتا خدا کی قسم ان کے گھر کی شان یہ ہے علی کا گھر بھی کیا گھر غیر ہے کہ اُس گھر کا حلق پچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا مانو ہوتا اور یاد رہا کیے گا کروالا شریف کے بعد پوری زمداری سانگیدہ زین نے اٹھائیے حضرت تشریف فرمان ستائیس رمضان زمدینے دینے پہنچا ہے جوڑ کے دیکھ لینا نو مہینے سفر بنتا ہے جب کلو میٹر نکالا گیا گیا جس طرح کمہ کمہ کیا لیتا ہر والوں کو لے جایا گیا تھا تو جانتے چھپن سو میل سفر بنتا ہے کتنا کلو میٹر گھر جا کے نکال لینا چھپن سو میل سلام کرو زینب کو چھپن سو میل چل کے آئی ہیں پیدل چل کے آئی ہیں دین بچا کے لائے میں قرآن پڑھ دی آئی ہیں نو مہینے کا سفر چھپن سو میل کا سفر پیدل سفر قرآن آیا جا مدینے پہنچی تو بہتر قرآن اکمل ہو جھو 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 کتنے قرآن علی کی لیٹی کے بعد قرآن اکمل ہو گئے ہیں بازو پکلا امام زمدہ دین بیٹے یہ سامنے کیا ہے کب ہو بھی تمہیں بھی پتا کب بتا کیا کیا ہے کہنے لگے حضور کا مزار ہے کہنے لگے حسین کا باہر رہنا میں نے تیری امانت کو خیریت سے مزیدے تک پہنچا دی آکھے خیریت سے مزیدے تک پہنچا دی آکھے اسی لیے ہم کہتے ہیں بچا کے کوفے سے عابد کو لے کے آئی ہیں کمر پہ بارے امامہ اٹھا کے لائے ہیں علی کی بیٹی کو جھو کر سلام علی سلام تیری امانتیں گھر تر بچا کے لائے ہیں تیری امانتیں گھر تر بچا کے لائے ہیں جو ذمہ داریاں کربلا تھا حسین لائے تھے ان جمداریوں کو کربلا سے مدینے تک حسین کی بہن سے یادانہ بنے کے آئیے ہیں بس بس بھائیوں کا حکمیں حضور کا شجرہ بیان کر دوں اور بات ختم کر لوں میں نے اب تک آپ سے سبحان اللہ کے لئے مجبور نہیں کیا اللہ توفیق دے تو میرا ساتھ دور بول دیں ذرا سبحان اللہ اللہ سلامت رہے کے بڑا پیارا مجمع یاد رہے گا خدا کرے کہ مجھے روز ایسے مجمع ملتے رہا گئے ہیں ہے نا آپ نے کئی دن کی تھکن اتر دیا ہم لوگوں کی تھکن اتر دیا کھانے پینے اور مرگ مسلم سے نہیں اگر مجمع آشیبوں کا مل جائے تو مہینے مہینوں کی جتھکن اتر جائے ہماری سب سے بڑی دبا آپ کا ساتھ ہوتا ہے آپ کی سبحان اللہ ہمارا سب سے بڑا بڑا یوں کہیے کہ پاور ٹونیک آپ جتنی زور سے سبحان اللہ کہیں گے اتنی تھکن اترے گی ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ میں آپ کو آتا دوں میں جب ہاتھ پہ اشارہ کرنا تو سمجھ جانا مولوی کی سانس ہی ہو رہی ہے ہے نا اور آپ کو اسی وقت کہنا ہے سبحان اللہ آپ سبحان اللہ کہیں گے مولوی کو سانس لینے موقع موقع مل جائے گا ٹھیک ہے سچائی کہہ ساتھ تو نہیں چھوڑیں گے ہے نا آپ کو نیکیاں مل جائیں گے مجھے سانس مل جائے گی اور اللہ چاہے گا تو آپ کی نیکیوں کے صدقے میں مجھے بھی نیکی مل جائے گی ذرا بول دے سبحان اللہ پیچھے والے والے بھی اگر ساتھ سے دیں میں آپ کو بتا دوں آپ بھی حسین کی میرکل میں مولوی دیکھیں نہ دیکھیں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ مولوی دیکھیں نہ دیکھیں کربلا والا حسین دیکھ رہا ہے نا حضور دیکھ رہے جنت البقی سے خاتون جنت دیکھ رہی ہیں نجب مشرف سے مولا کائنات مولا علی دیکھ رہے ہیں جن کے بیٹوں کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ آج راضی ہو رہے ہیں خوش ہوتے ہوں گے تو کم سے کم مجھے دکھانے کے لیے میں حضور کو منانے کے لیے میرا ساتھ دینا ہے حضور کو منانے کے لیے ذرا پیچھے والے بولیں سبحانہ رہا ہے جی و سلام اللہ پیسنوں میں برکتیں عطا کریں اب ذرا سارے بولیں سبحانہ رہا ہمارا کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے آگے کل سی بے بیٹے ہوگا ہے اگر تھک جائے تھے تو کل سی چھوڑ دیا یہی کمی ہیں نا تم دور جگہ نہیں چھوڑ دے تھاکت پر کو لہوکہ نہیں بنیدا ہے نا تھاکت پر ہیں تو بولیں درہ سبحانہ رہا موسیقی 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 یاد رکھیں ہم بریلی والے ہم نبی کے در والوں سے بھی تیار کرتے ہیں نبی کے گھر والوں سے بھی تیار کرتے ہیں یہ عقیدہ بنا کر رکھیں ہم نبی کے در والوں سے بھی تیار کرتے ہیں میرے بھائی ہرے رمال والوں میں جانتا ہوں انشاءاللہ آپ کا میٹی والے لوگ ہوں گے اور کتنے ایسے بھی ہوں گے جن کے گلے میں آج ہرے رمال نہیں ہوں گے گلے میں ہرے رمال ہو نہ ہو کس کی گلے میں غلامی کا پٹا ہے کربلا والا جا جانتا ہے ہے نا حاضروں ناظروں بشروں غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہیں ہاں بھائی حضور سب جانتے ہیں ہم نبی کے در والوں سے بھی تیار کرتے ہیں نبی کے گھر والوں سے بھی تیار کرتے ہیں حضرت علی آئے مسکرائے حضرت ابوبکر سے کہتے ہیں علی مبارک کو کس بات کی مبارک بات کا نبی نے فرمایا ہے کہ جنت کا ٹکٹ میرا علی بات ہے مسکرائے کہتے ہیں اگلی بات نہیں بتاؤ گے اگلی بات بتاؤ کیا وہ تم بتا دو کہ نبی نے یہ بھی تو کہا تعلید جنت کا اسی کو دینا ہے جس کے سینے میں میرے ابو بکر کا پیار ہوگا اے لے سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اترت رسول اللہ کی تیرے مسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب سرانہ نور کا کھاتے گھرے درگا کا پیتے گھرے درگا کا پانی ہی تیرانی دانہ ہی تیرانا کیا بات بازاؤ اس جمانستان اے لیے زہراہ میں کری جسمِ حسین نور اصحابِ حضور ان اللہ مصابرین اللہ صبر کرنے والے پھلو بس جو ہوئے غلاطوں کو معافہ اے ربنہ خائنات زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات چمن رہا پھول کھلیں گے زندگی رگی پھر ملیں گے مصابر صاحب ہے ہم بھی مصابر تم بھی کسی موڑ پر پھر ملات ہوگی فقیران آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیں لا الہ اللہ میری بات سنے آج مولا لی کی نظر کرنے بھی ہوگی حضور بھی دیکھ رہے ہوں گے خاتون جنج بھی دیکھ رہے ہوں گی ان پنجتن کو گواہ بنا کے زور سے کلمہ پڑھ لیں لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ اسطفح اللہ ربی من کل ذبی وطوبی وما علینا اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ